نمازکار برون سکھا جی کے یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے آج کی تین بڑی خبریں ہیں جو چھتیس گڑھ میں چرچہ کا وشہ بنی ہوئی ہیں سب سے پہلی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ کانگریس کی بہو پرتکشت جو ٹکٹ گھوشنائیں تھیں وہ کر دی گئی ہیں اور اٹھارے ٹکٹوں میں کی گھوشنہ کی ہے جن میں ایک ٹکٹ نیابی شامل ہے ایک ٹکٹ بدلاؤ شامل ہے ان میں سے تین ٹکٹیں بلاسپور کی ہیں بلاسپور کوٹا اور بلہا بلہا میں بہت زیادہ اسنطوش جیسی اس ستیل نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کوٹا میں اسنطوش ہے اور بلاسپور میں بھی بارال ہم بات کر رہے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر جو راجگیتک پرشت پر چرچہ میں ہے وہ ہے رینو جوگی کا سونیا گاندھی کو لکھا گیا پتر آئیے سنتے ہیں سونیا گاندھی کو رینو جوگی نے جو پتر لکھا ہے اس میں انہوں نے کیا کہا ہے ایک بھاوک اپیل ہے سونیا گاندھی سے ان کے سمبندوں کی چرچہ ہے اور حوالہ بھی کس طرح سے وہ ہر پرستیتی میں سونیا گاندھی کے ساتھ کھڑی رہی اور کس طرح سے اب بھی وہ سمبند بہالی کی بات کہہ رہی ہے پورا اکچھر صاحب ہم آپ کو یہ پتر لکھاتے ہیں چلیے چلتے ہیں پڑھتے ہیں سناتے ہیں آپ کو کیا لکھا رہے ہیں جوگی نے سونیا گاندھی کو آدھرنیے سونیا جی سادر پرنام میں نے کبھی کلبنا بھی نہیں کی تھی کہ میرے جیون سے جڑے نرڑیں آپ کو بتانے کیلئے مجھے آپ کو پتر لکھنے کی آوشکتہ پڑے گی تین دشکوں سے بھی زیادہ ہو گئے ہمارے بیچ سمبند اتنے پرگاڑ ہیں کہ میرے اور آپ کے بیچ کبھی کوئی دیوار نہیں رہی میں نے سدیو آپ کو اپنا آدرش مانا میرے پریوار اور آپ کے پریوار میں کبھی کوئی پرائیپن نہیں رہا ہم نے سوارت بھاونا سے ایک دوسرے سے جڑے رہے سکھ دکھ راجنیتک گیر راجنیتک سبھی پرستیتیوں میں ہم ایک دوسرے کے حتوں کے لیے تٹست کھڑے رہے آپ نے مجھے بہت پیار اور ستکار دیا میں نے بھی آپ کے پیار کا سممان کرتے ہوئے برابری سے ہر پرتکول پرستیتی میں آپ کا ساتھ دیا میرے پتی اور گاندھی پریوار کے پرتی سروچ نشتہ رکھنے والے جوگی جی جب اپمانت ہو کر کانگریس سے الگ ہوئے اور اپنی نئی پارٹی بنائی تب بھی میں نے کانگریس اور گاندھی پریوار کو اپنے پریوار سے اوپر رکھا کانگریس پارٹی کی سیوہ کرتی رہی جوگی جی دوارہ نئی پارٹی بنانے کے بعد ان کو روکنے اور اپنا راج نیتک ہت سادھنے ان کے ویرودیوں نے مجھے نشانہ بنایا مجھے سارو جنک جیون میں پرتارت کیا گیا پھر بھی میں چپ رہی میرے خلاف کانگریس کے ہی نیتاؤں نے جھوٹا بھیان چلایا میں چپ رہی غلط خبریں چھپوائیں میں چپ رہی میرا پل پل اپمان کیا مجھے بیٹھکوں میں نہیں بلایا میں چپ رہی مجھے سادھن میں اپنیتا کے پت سے ہٹایا میں چپ رہی سادھن کے بھیتر مجھ پر میرے ہی پارٹی کے لوگوں نے تنج کسے میں چپ رہی فرجی سیڈی لاکر میرے پتی اور پتر کو بدنام کیا گیا میں چپ رہی میں دو ورشوں سے نیرند تر اپمانت ہوتی رہی لیکن کبھی بھی آپ کو ایک شبد نہیں بتایا میں چپ رہی ہمیشہ پارٹی ہٹ کے لیے چپ چاپ سب سہتی رہی ایک شن کے لیے بھی مجھے ایسا نہیں لگا کہ آپ میرے ساتھ نہیں کھڑی ہیں میں نے ہمیشہ کانگریس پارٹی اور گاندھی پریوار کے پرتی اپنی مضبوط نشتھا رکھی کبھی کسی کے دباؤ میں نہیں آئی اپنے سویم کے پریوار کے ہٹوں کو تلالنجلی دے کر آگے بڑھی اور کانگریس پارٹی کے لیے کارے کیا ہے لیکن شاید نیتی کو کچھ اور ہی منجور تھا انت میں آخر وہی ہوا جو کانگریس کے ہٹیشی نہیں بلکہ جوگی جی کے ویرودھی چاہتے تھے جس کوٹا بیدھان سواک شیطر کو میں نے اپنے پریوار کی طرح پالا اور سیوہ کی اسے ہی مجھ سے آج چھین لیا گیا میری سرلطہ، ماسومیت میرے تیاغ اور نشتھا کو جان بوچ کر ایک شڑی اندر کے تحت دیش، ایرشیا اور سنکیرن راجلیت کے چشمے سے دیکھا گیا اور آج اس شڑی اندر کو انجام تک پہنچانے میرے اسٹیتو کو مٹانے کا پریاس ہوگا ہے اب تک بات میرے پریوار تک سیمت تھی لیکن آج میرے کوٹا واسیوں سے مجھے دور کرنے کا راجنیتک اور انیتک انیاء پورن کرت ہوگا ہے مجھے آپ کو سوچت کرتے ہوگے اتیان تو دکھ ہو رہا ہے کہ پارٹی میں ایک نشتھاوان اور ورشت محیلہ کاری کرتا کہ آتم سممان اور ٹیاک کو پرکھنے کے لیے 36 گرد پردیش کانگریس پارٹی میں نہ تو ویویک ہے اور نہ ہی کوئی ویقتی شاید آپ ویوش ہیں اس لیے آپ نے صحیح غلط کا نرنے لینے میں دیر کر دی مجھے کوٹا سے کوئی الگ نہیں کر سکتا میں نے اپنا شیس جیون کوٹا واسیوں کو سمرپت کر دیا ہے میں کوٹا سے چناؤ لڑوں گی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ سچ چپ رہتا ہے پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پراجت ہوگا مجھے وشواس ہے کہ انت میں سچ کی ہی جیت ہوگی آپ سے میرے نجی سمبند اور سممان صدیب ویسے ہی رہیں گے جو پچھلے تین دشکوں سے ہیں ایشور سے آپ کے اتم سواستے اور دیرگھائیو کی کام نہ کرتی ہوں آپ کی اپنی رینو جوگی ویدھائی کا کوٹا ویدھان سبھا 36 گڑ موسیقی